بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائن کیچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ اصلی مچھلی پلاو بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے ہم نے ملی مچھلی جو بولی ہے دریائی مچھلی ہے یہ اور آپ نے اس کے بڑا پیس لینا ہے تاکہ اس میں کانٹے جو وہ کم ہوں اور بڑے کانٹے ہوں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے یہ تلداریاں گول گول پٹی کرنیا ہے ڈالویک پٹی کر دی باڑے جزے والای ڈی کال دا کتے یار مرایا تو دے نو نیتے سواف سواف دے جبا دے موٹیا 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 مموٹیاں ایسار باندین بل سوال موسیقا 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 مجھے چھوٹے ہوتے ہیں یہ اگلا خربان آیا ہے ساف کنڈا لانا آیا ہے ٹاکی ٹوکی لالنی چلی کریں مونڈا کے ذر بیا بہت 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 بڑی دوک کھا رہی ہے ٹرمیانٹ دوک کھا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ مچھلی پلاو کی اریجنل ریسپی ہے جو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مچھلی لے کر آئے تو اس میں سے بڑے چار پیسز ہم نے لے لی ہیں اس کے ملی مچھلی ہے اور دریائی مچھلی ہے بلکل فریش ہونی چاہیے یہ نمک ہے پیاز دارچینی اور بڑی لائچی برطن کے اندر تقریباً ایک کب بڑا کب پانی کا ڈال لینا ہے اس میں نمک ڈالیں گے دارچینی اور بڑی لائچی پیاز اور اس میں مچھلی کے پیس رکھ دیں گے اب اس کو پکنے دینا ہے اور اسے ہاتھ سے ڈیچکی کو پکڑ کے آپ نے یہ کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ لیں اور اس کو ایسے ہلاتے رہیں چمچنی اس کے اندر بلکل بھی لائچیں اور اس کی یکنی نکال لیں نہیں ہے بوٹی ٹوٹے نہ بلکل بھی اور جب بزار سے آپ مچھلی لے کے ہیں تو اس کو نمک نہیں لگوانا لوگ اس کو فرائی کر لیتے ہیں مچھلی کو فرائی کر کے چاولوں میں رکھتے ہیں اس سے چاولوں کے اندر اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ابھی ہم یکنی نکال رہے ہیں تو اس کو مچھلی کا یکنی بلاو بھی آپ کہہ سکتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں مچھلی کی یخنی جو ہے وہ نکل آئی ہے چاول جو ہیں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کچھی باسمتی ہے اس کو بھگویا ہوا تھا اور ساتھ یہ مچھلی کی یخنی جو بھی ہم نے نکال لی ہے لیسن کا پیسٹ کٹی ہی لال مرچ اور اس میں یہ کالی مرچ ہے بڑی لائچی دارچنی گرم سالہ لونگ اور نمک اور یہ پیاز سمپل اور بہت ٹیسٹی پلاو بنتا ہے گی کے اندر پیاز ڈال دیں تا رکھر ڈال دیں لیسن کا پیسٹ کٹی لال مرچ جیسے چاولوں کو پیاز کا کلر چینج ہوئی جس میں مسائلے ڈال دینے سارے سپانے بھائیں تاکہ مسائلے جو پچھو پرکے سے مکس ہو جائیں اب اس میں مچھلی اور یخنی جو نکالی ہی دیگے ڈال دیں اس کو پکانا نہیں ہے مزید بھائی صاحب اس میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دیں جیسے ہم اگر جتنے چاولوں سے ڈبل پانی ڈال دیں جیسے یہ پانی ڈبل پر گرم ہوگا تو اس میں چاول ڈال دیں شیید بھائی اس کو بڑے آرام کے ساتھ اس کو مکس کر دینا ایک دفعہ اس کو دکھنا دے کے اس طرح پکا لیں چاولوں کے در ویسے بھی چمچ نہیں بلکہ دہا لاتے تو اب تو مچھلی ہے تو اب اس میں ویسے چمچ آپ نے لیلال لگانا بے کر لیے ساتھ اس کے لیے یہ دیکھیں اب اس میں پانی ختم ہو گیا تو اب اس کو دم لگا لیں ہلکی آنچ کر دیں ملکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی کا یہ ہنی پلا ہو جائے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس کو کسی کھلے برطن کے اندر نکال لیں آرام سے چینل کے اوپر باقی میٹھے اور نمکین چاولوں کی پلاو بریانی کی ریسپیں ایویلیبل ہیں آپ لوگ پلی لسٹ کے ترون کا وزر کر سکتی ہیں برطن میں نکالتے وقت بھی آپ نے اختیار کرنی ہے کیونکہ مچھلی کی جو بوٹی اس کے پی سیز ہی رہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فرن فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا بہت ہی یونیک اور زبردست ریسپی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ